بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو سارے بچو سائنس کلاس ایٹ اس کا چپٹر ون ہیومن آرگن سسٹم اس کے دوسرے لیکسے کے ساتھ آج حاصل ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیورون اور نرل سیلز یہ کیا ہوتے ہیں ان کی شیپ کیسے ہوتی ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں نیورون اور نرل سیلز نیورون اور نرل سیلز ان دا بیسک سٹرکشل ان فنکشنل یونٹ آف دن نرل سسٹم یہ ہمارے نرل سسٹم کے جو سب سے بنیادی اجزاء ہیں جو کام کرتے ہیں ان کا نام ہے آل پارس آف دن نرل سسٹم لائک برین سپانل کارڈ نرل سیلز نیورون ہمارے جتنے بھی آرگنز ہیں جو اس کا حصہ بنتے ہیں مثلاً اس میں ہمارا برین ہے دماغ ہے ہمارا سپانل کارڈ یا ریڈ کی ہڈی ہے یا دوسرے جو نرل سیلز ہیں وہ سارے انہی نیورونز یا نرل سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیورونز ٹرانس میٹ میسیجز ان دا فارم آف الیکٹرو کیمیکل ویوز کارڈ نرو امپلسز ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ میسیجز ٹرانسفر کرتے ہیں جو الیکٹرو کیمیکل ویوز کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کو ہم نرو امپلسز بھی کہتے ہیں یہ اس کی شکل ہے اس میں یہ اس کے ڈینڈرائیڈز ہیں یہ اس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے اور یہ جو اس میں لیکویڈ ہے یہ سائٹوپلاس میں اس کے اندر یہ جو کریشےہ سا جا رہا ہے یہ اس کا ایکزون ہے یہ اس کے آخری سیریں ہیں جو اس کے ٹرمنل انڈز ہیں ٹرمنل انڈز آف ایکزون یہ سیل کی پوری باڈی ہے دیوالی یہ اسے اس کا ایکزون کہلاتا ہے یہ ایکزون ہے یہ ایکزون کا انڈ ہے جس کے انڈ پہ یہ ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں یہ حصہ جس میں نکلیس ہے اور سائٹو پلاگم سے یہ بھرا ہوا ہے اس کو سیل باڈی کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے the fine projection of the cell body which receives messages are called dendrites جو messages کو وصول کرتا ہے اس کا حصہ اس کو dendrites کہتے ہیں یہ والے اوپر a long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon اب جو ان messages کو آگے transfer کرتا ہے وہ اس کا axon والا حصہ یعنی اس طرف سے یہ messages receive کرتا ہے یہ اس کی باڈی ہے جو function کرتی ہے اور اس طرف سے یہ messages آگے deliver کرتا ہے terminal ends of the axon transmit the message to the next cells یہ جو اس کا آخری حصہ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس message کو آگے transfer کرتے ہیں کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ اس طرف سے messages کو receive کرتا ہے یہ حصہ ان messages کو sense کرتا ہے اور یہ حصہ ان messages کو in terminals کے through اگلے cell body کی طرف منتقل کرتا ہے transfer کرتا ہے یہ اس کا کام کرنے کا پورا طریقہ ہے یہ اس میں interesting information ہے کہ impulses میں travel as fast as 150 meters per second اور as low as zero point two meters per second impulse یعنی یہ جو message کو آگے transfer کرنے کا source ہے اسے impulse کہتے ہیں یہ بعض اوقات اتنی تیزی سے travel کرتا ہے تیزی سے سفر کرتا ہے کہ یہ ایک second میں ایک سو پچاس میٹر تک سفر کر جاتا ہے اور یہی بعض اوقات اتنا سلو ہوتا ہے کہ یہ zero point two meter per second تک بھی چلا جاتا ہے یعنی بہت سلو ہو جاتا ہے یہ depends on situation کہ آپ کو situation کیس کا سامنا ہے یا آپ کو اس وقت دماغی حالت کیسی ہے یہ بھی اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اب نرو کیا ہے نرو is cable like bundle of exon enclosed in a common shelf یہ جس طرح تار کے سرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سی ہوتا ہے اور ان سروں کو ہم کہتے ہیں exons جو ایک shelf کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں نرو transmits messages from one part of body to another جو نرو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے messages کو ہمارے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچاتا ہے اس کی قسمیں ہیں types of neurons on the basis of their functions ان کے کام کے حساب سے یا کام کی بنیاد پہ neurons are of three types تین قسمیں کون کون سے ہو سکتی ہیں پہلا ہے sensory neuron دوسرا motor neuron اور آخری inter neuron sensory neuron carry nerve impulses from sense organs اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو sense organs ہیں ان سے message لیتا ہے sense organs یعنی جن سے ہم کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں ہم کسی چیز کی تھندک یا گرمی کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں کسی چیز کا ذائقہ زبان سے محسوس کرتے ہیں کچھ چیز دیکھنے میں کیسے یہ آنکھ سے محسوس کرتے ہیں اس کی آواز کیسے آتی ہے یہ ہم اپنے کانوں سے محسوس کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو five senses ہیں ان سے یہ data لیتا ہے information لیتا ہے اور پھر to the central nervous system یہ اس میں message کو پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو central nervous system میں اس میں جو بھی کوئی receiving آتی ہے جو کہ message آتا ہے وہ ہمارے sensory neurons لیتے ہیں اس کے بعد اگلا کام ہے motor neurons کا یعنی میرے پاس message آگے message آگیا کہ ہمارے چیز کا ذائقہ محسوس ہوا ہے یا ہمارے ہاتھ کے ساتھ کوئی گرم چیز لگی ہے یا روشنی بہت زیادہ ہے یا کسی یا کوئی چیز کی بدبو آ رہی ہے اس حوالے سے یہ ہمارے central nervous system سے ہمیں report آگئی اب motor neurons carry nerve impulses from central nervous system to effectors motor neurons کا کام یہ ہے کہ یہ جو information آئی ہے اس کو لے کے effector کے پاس سلا جائے گا effector کیا ہے جو ان کا جواب دیتے ہیں جو muscles ہیں glands ہیں جن کے ذریعے سے ہم response دیں گے جیسے the parts which respond وہ اسے جو اس کو جواب دیں گے inter neurons are present in central nervous system inter neurons central nervous system میں موجود ہوتے ہیں central nervous system میں پڑھا تھا اس میں brain اور spinal cord ہے they form a link between sensory and motor neurons ان کا کام یہ ہے کہ یہ sensory اور motor neurons کے دنمیان میں رابطہ بناتی ہیں یہ اس کی شکل ہے یہ ہمارا sensory neuron یعنی sensory neuron میں ہم نے کسی چیز کو پہلے sense کیا محسوس کیا کرنے کے بعد اس کا جو report ہے اس کی وہ آگے motor neurons کے طرح ہمارے central nervous system کے پاس گئی اس نے پھر آگے effectors کو یعنی muscles کو اور glands کو order کیا کہ وہ اس کا respond کریں مثال کا طور پہ ہم کسی گرم چیز کو چھو لیتے ہیں تو ہمارا ہاتھ ہماری انگلیاں اس چیز کو محسوس کریں گی کہ یہ چیز گرم ہے یا کبھی خدا نہ خواستہ اگر بجلی کو چھو جائیں تو اس سے جو کرنٹ محسوس ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کا محسوس ہوگا یا جسم کے کسی بھی حصے پہ جہاں پہ وہ لگے وہ محسوس کرے گا اس کی report اسی وقت ہمارے جو sensory neurons ہیں وہ central nervous system کو پہنچائیں گے کہ جسم کے فلان حصے پہ کوئی گرم چیز چھو گئی ہے یا بجلی چھو گئی ہے پھر وہ جو central nervous system ہے وہ ہمارے effectors یعنی ہمارے muscles کو بتائے گا کہ وہ کیسے response کریں muscles کیا کریں گے muscles ہمارے ہاتھ کو پیچھے cancelیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا response ہوگا تو یہ total جو کام ہے اس کا اپنا احساس ہی ہوگا پہلے ہم کسی چیز کو چھو لیتے ہیں چھونے کے بعد محسوس جو ہوتا ہے وہ ہمارے motor neurons nervous system کو central nervous system کو پہنچا دیتے ہیں جو اس کا response effectors کے طرح دیتے ہیں اور ہم اس کا reaction پھر دیتے ہیں جو اپنے بڑے دفعہ محسوس کیا ہوگا جیسے اچانک سے زوردار کسی چیز کی آواز آئے ہمارا سب سے پیدا response کیا ہوتا ہے ہم جھک جاتے ہیں یا کوئی چلتے ہوئے پاؤں کو نیچے چیز نوکدار آ جائے تو ہم فٹا فٹ پاؤں کو اوپر کر لیتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے پاؤں کی skin نے اس چیز کی نوک کو محسوس کیا کر کے motor neurons نے جو ہمارا central nervous system میں اس کو report کی کہ اس وقت پاؤں کے نیچے فلان جگہ پہ یہ چیز محسوس ہوئی تو پھر وہ central nervous system جلدی سے ہمارے مسل یعنی ٹانگ کو یہ order کرے گا کہ جلدی سے پاؤں کو اوپر اٹھا لے ہمارا پاؤں اس وقت اوپر اٹھ جائے گا یہ جو سسٹم ہے یہ جو اوپر لکھا ہے یہ بعض اوقات اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ one fifty میٹرز پار سیکنڈ یعنی بڑی تیزی سے ہم پاؤں کو اوپر اٹھا لیں گے اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت آہستہ سے ہو اور اس وقت میں نقصان ہونے کا حطرہ بھی خدا رخاص سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی مزید اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں بتا دیجئے گا ویڈیو کو آہ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنا بہت سو خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی